موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے فارمیولاز فور سکسس کے اس سیشن میں یہاں پہ ہمیں ایک بہت ہی امپورٹن موضوع ٹاپک کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے اور وہ ہے فیر how to overcome فیر ڈر اور فیر سے باہر کیسے نکلے سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ فیر جو ڈر ہوتا ہے وہ کیا چیز کا ڈر ہوتا ہے لوگوں کو مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے لوگوں کو فیلیر فیل ہونے کا ڈر اور بتائیے لوگ کیا کہیں گے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور بتائیے دو مثالیں آئی ہے سٹیج فیر کہ سٹیج پہ جانے کے بعد کیا ہوگا اور بتائیے ہاں ہرٹشپ کہ تکلیفیں آگئی تو کیا ہوگا پرابلم آگئے تو کیا ہوگا اور بتائیے sorry once again Louder time waste ہوگا نہیں fear کونسا ہے ڈر کونسا ہے کونسے ڈر ہے لوگوں میں آپ نے بھی دیکھا ہے ہم سب ہے ماشرے میں سے آپ خود کے ڈر بھی بتا سکتے ہیں لوگوں میں جو ڈر آپ نے دیکھا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں اور بتائیے پیسوں کا ڈر ہوتا ہے پیسے آ جائیں گے میرے پاس تو کیا ہوگا پیسے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا loss کا ڈر جی ہاں lack of confidence lack of confidence کا ڈر نہیں سارے کے سارے ڈر کو ایک ساتھ میں ہم کیسے ڈریٹ کریں کیسے ہم ڈر کے بغیر زندگی گزاریں ڈر ڈر کے لوگ جیتے ہیں کیسے ہم بغیر ڈر کے جی سکتے ہیں کیسے ہم fears کو overcome کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے تعلق سے formula's دیکھیں گے تھوڑی دیر میں لیکن پہلے معلوم تو پڑھے ہم کس چیز سے deal کر رہے ہیں ہم کس problem کو deal کر رہے ہیں ہمیں جاننا بہت ضروری کیونکہ اگر problem صحیح ڈائیگنوز نہیں ہوا تو اس کو کیا اور کیسے کریں گے تو فرس پوائنٹ ہی چل رہا ہے types of fear بتائیے اور کون سا fear ہے fear of disobedience disobedience کا fear مہ باپ کو fear ہے میرے بچے کل بڑے ہو کے disobey کریں گے تو کیا ہوگا آخرت کا fear بہت اچھی بات آپ نے بتایا اور بتائیے یہاں سے کوئی آواز آ رہی تھی fear of people اور بتائیے fear of failures بہت prominent ہم دیکھ رہے ہیں fear of failures fears of trusting someone کہ میں ان پہ trust کر رہا ہوں اور یہ مجھے بیٹری کر دیں گے تو کیا ہوگا جی بالکل صحیح اور بتائیے موت کا ڈر موت کا ڈر مر جاؤں گا میں تو کیا ہوگا میرا اور بتائیے fears of acceptance 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 کیسے rejection 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 accidents بہت important بتایا آپ نے fear of an accident بلکل صحیح چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ سب fears جو ہوتے ہیں اگر کسی انسان میں ہے تو کیا ہوتا ہے fears کے بعد کیا ہوتا ہے is it really a problem کیا ڈر سچ مچ ایک problem ہے جسے deal کرنا solve کرنے کی ضرورت ہے کیا problem ہے fear اگر ہے تو کیا ہوتا ہے demotivate ہوتے ہیں fear کی وجہ سے لوگ demotivate ہوتے ہیں اور بتائیے moral ہو جاتا ہے moral کم ہو جاتا ہے ڈرنے کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی ہے ایک benefit کی چیز کرنے کی کوشش نہیں کر پاتا ہے ایک انسان اپنے خود کے بھلے کے لیے لوگوں کے بھلے کے لیے کچھ کرنا چاہیے لیکن وہ انسان ڈر رہا ہے وہ ڈر کی وجہ سے وہ کھل کر باہر نہیں نکل کے آ پاتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے وہ positive steps نہیں لے پاتا ہے اور بتائیے کیا ہوتا ہے ڈر سے negativity آ جاتی ہے negativity ایک انسان میں آ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے اور کیا ہوتا ہے جلی بتائیے do you know ڈر کی وجہ سے ایک انسان جھوٹا بن جاتا ہے کئی بار جھوٹا بن جاتا ہے کیسے کیسے سچ بولنے سے ڈرتا ہے کہ باس کو میں بول دوں گا کہ نہیں میں آج genuinely late ہو گیا یا میں تو ابھی یہی پہ کوئی call کر رہا ہے میں تو بس ابھی پہنچ رہا ہوں حالانکہ اسے پتہ ہے نہیں پہنچ رہا ہے لیکن وہ ڈر رہا ہے یہ بولنے سے کہ میں ابھی بہت دور ہوں sorry میں late ہو گیا تو وہ ڈر رہا ہے وہ ڈر کی وجہ سے وہ straight upfront honest انسان نہیں بن پاتا ڈر کی وجہ سے اور کیا ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے کئی بار اپنے آپ کو protect نہیں کر پاتا ہے جنہیں protect کرنے کی ذمہ داری اس پر ہے ان کو protect نہیں کر پاتا ہے ان کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے کئی بار انصاف کے لئے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے انسان سچی بات نہیں بول پاتا ہے اسے پتا ہے کہ حق بات تو یہ ہے لیکن یہ صاحب تھوڑے زیادہ powerful دکھ رہے ہیں ان کو میں کیسے ناراض کر سکتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کا influence زیادہ ہے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو انصاف کی بات کو compromise کر کے نائنصافی سے کام لیتا ہے بنیادی وجہ کیا ہے ڈر اور کیا ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے نین جاتی ہے ڈر کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک پریشانی ہوتی ہے ایک انسان کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے اس کو گھٹان ہوتی ہے کئی سارے psychological problems وہ ڈر کی وجہ سے create ہوتے ہیں تو یہ ایک serious problem ہے جسے overcome کرنا ہے اور پتا ہے آپ کو اگر moral بات کریں تو کتنی بار سچی بات صحیح بات لوگ قبول نہیں کر پاتے ہیں ڈر کی وجہ سے یہ بات صحیح لگ رہی ہے لیکن society کیا کہیں گی لوگ کیا کہیں گے میرا کیا ہوگا وہ سب ڈروں کی وجہ سے ایک انسان سچی بات کو قبول نہیں کر پاتا ہے accept نہیں کر پاتا ہے اس پر implement نہیں کر پاتا ہے وہ ڈرتا ہے لوگوں سے ڈر کی وجہ سے اس کے لیے major concern یہ ہوتا ہے کہ یہ fear کیا ہوگا وہ ڈر driver بن جاتا ہے اس کی زندگی کا وہ خود driver نہیں رہتا ہے وہ زندگی کی decisions وہ نہیں لیتا ہے اس کا ڈر اس کی زندگی کا decision لیتا ہے اس کے زندگی کے فیصلے اس کی ڈر کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ ڈر کی وجہ سے بہت سارے problems create ہوتے ہیں اور یہ ڈر کو overcome کرنا ضروری ہے لازم ہے تاکہ ہم free ہو کے زندگی گزاریں دیکھیں کیا ہے نا جیتے تو سب لوگ ہیں جتنی زندگی لکھی اتنی تو جینا ہی پڑے گا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو یہ ڈر کو overcome کرنا چاہیے تاکہ وہ free ہو کے جی سکے دیکھیں سکون تو ہر کوئی چاہتا ہے نا ہر کوئی چاہتا ہے کہ I can live with freedom لیکن یہ freedom کے لیے ڈر overcome کرنا بہت ضروری ہے تو آئیے ہم start کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم یہ کریں گے کہ ڈر کی قسموں کو categorize کریں گے categorize کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ problem کو اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں types of problems کو تو types of problems کو سمجھ کر ہم اسے اس طرح سے deal کر سکتے ہیں الگ الگ در کی قسموں کا علاج بھی الگ لگ ہے تو ڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسے اچھی طرح سے understand کر لیں تو آئیے ہم پہلے start کرتے ہیں with types of fear دیکھیں بہت سے categorizations لوگوں نے کیا ہے میں نے بہت read کرنے کے بعد قسموں کو دیکھنے کے بعد میں اپنے formula تک پہنچا اور میرا formula ہے help ہاں ڈر کا میرا formula ہے help edge سے harm کئی بار لوگوں کو ڈر ہے کوئی ایسی چیز سے جس سے ان کو harm ہوگا نقصان ہوگا ان کا جو real fear ہے وہ کیا ہے کہ میرا یہ harm ہو جائے گا مجھے نقصان ہو جائے گا مثال دیجئے آپ لوگ کوئی harm والی چیز جس کا ڈر ہوتا ہے پیسے کا loss اسے ہم physical harm کے اندر ڈالتے ہیں physical harm بولی accident چلیے l جو یہاں ہے یہ loss کے لئے ہیں تو loss والی چیز جو ہے پیسے کا loss ہم یہ loss میں ڈال دیں گے harm کے اندر physical harm والی چیز ہے accident accident ہو جائے گا تو ہاں اور بتائیے ایک طرح سے یہ بھی loss ہے لیکن harm کے اندر جیسے کچھ لوگوں کو ڈال ہوتا ہے ساں پا کے کار دے گا ہاں کچھ لوگوں کو insects کا ڈال ہوتا ہے کچھ لوگوں کو spider کا ڈال ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈال لگتا ہے کچھ لوگوں کو بھوچ سے ڈال لگتا ہے ہاں میرے جانے سے حالانکہ probability اگر آپ دیکھیں گے جو آج لاکھوں flights چل رہی ہے probability calculate کی گئی ہے کہ کیا probability ہے کہ بجلی آپ کے اوپر گر جائے اس سے کم probability ہے کہ آپ aeroplane crash میں مریں گے مطلب probability کی بات کریں کہ chances کیا ہے تو بجلی آپ کے اوپر گر جائے گی اور آپ مر جاؤں گے وہ جتنا chance ہے اس سے کم chance ہے کہ آپ aeroplane crash میں مریں گے ہے chance آپ aeroplane میں جاتے ہو تو chance تو ہے لیکن بہت کم chance ہے اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ harm کا آدمی کو ڈر ہوتا ہے ایک ڈر ہوتا ہے loss کا پیسے کا loss ہو جائے گا اور ہاں اززت کا loss اور کسی relative کی موت کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے یہ وشتدار ہیں یہ میری بیوی ہے یہ میرے بچے ہیں ان کو کچھ ہو گیا تو تو میرا کیا ہوگا تو وہ ایک ڈر ہوتا ہے کونسا فیر ہوتا ہے ایک loss کا فیر ہوتا ہے اور کیا فیر ہوتا ہے بتائیے relations کوئی مرا تو نہیں لیکن مجھے reject کر دیا مجھے چھوڑ کے چلا گیا rejection کا ڈر ہوتا ہے یہ ایک loss of relations کہ یہ relation کی وجہ سے اس کے اندر loss ہو جائے گا میرا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ سب جو ہے چیزوں کی وجہ سے ایک انسان سفر ہوتا ہے یہ ہام کے فیر سے کہ آکے فپائیڈر مجھے کچھ کرے گا ساپ آکے بائٹ کرے گا ساپ کاٹنے کی پروبیلٹی کیا ہے بھئی ساپ ملے گا کہاں ساپ کی پروبیلٹی کیا ہے ڈاگ بائٹ کتوں کو دیکھ کے لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے آپ بومبے کتوں کو تو جانتے ہیں جب سے animal rights کے issues چل رہے ہیں تو human rights کا سوال اٹھ رہا ہے آپ کو پتا ہے کتوں کی کیا بات ہے کتے جو ہے وہ سامنے والے کے پوشچر کو دیکھ کر سینس کرتے ہیں کہ کچھ تو گربر ہے مطلب آپ اگر کتے سے ڈر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہو آپ کا پوشچر ایسا ہے وہ کتا اس سے سینس کرتا ہے کہ کچھ تو گربر ہے وہ آس باگھ کرے گا تو اگر آپ کے اندر وہ ڈر نہیں ہے آپ you're not bothered کہ کتا کیا کتا ہے میں جا رہا ہوں آپ اس کے طرف الٹا دیکھتے ہو تو کتا realize کر رہا ہے میری طرف دیکھ رہا ہے یہ کتوں کے اوپر experiments کر کے test کیا گیا ہے کہ کتے وہ پوشچر کو دیکھتے ہیں دیکھ رہا ہے تو وہ فوبیا جو ہے وہ بھی ایک canine فوبیا کہ بھئی کتا اخاص طور سے اگر کسی کو کتے نے کاٹ چکا ہے اس کا تو سوال نہ لگے بھئی کیا ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی چیز کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے فیملی میمبر کے ساتھ بھی ہو گئی تو وہ فوبیا پوری فیملی والوں کو ہوتا ہے کہ کیا ہوگا لیکن what is the probability کہ کتا آپ کو کاٹے بامبے میں کتنے کروڑ لوگ رہتے ہیں اور کتا کتنے لوگوں کو کاٹا ہے ہے کاٹے ہیں اچھی بات نہیں ہے میں وہ کتوں کے فیور میں نہیں میں چاہتا ہوں کہ جو صحیح بات ہے وہ ہونی چاہیے لیکن انصاف والی بات ہونی چاہیے چاہے انصاف لیکن یہاں پہ بیچ میں ایک ای ہے وہ میں ای آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا لیکچر ہے در کو اور کم کیسے کریں ہے نا آپ سوچو یہ لیکچر کوئی چور سن رہا ہے بولے مجھے ڈر لگ رہا ہے پولیس مجھے پکڑ لی تو وہ اپنے ڈر کو اور کم کیسے کریں تو وہ بھی تک ڈر کی قسم ہے جو چور کا ڈر ہوتا ہے وہ بہت بھبراہ ہوئے ہوتا ہے کتنے چور تو ان کا ڈر کیسے اور کم ہونا چاہتا ہے تو یہ ہم نے درمیان میں دکھا ہے embarrassed یا مان لو مثال کے طور پر embarrassed شرمندہ ہے وہ مطلب کچھ شرمندگی کی وجہ سے وہ ڈر پیدا ہو رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈر رہے ہیں parents کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی چیز کے تعلق سے شرمندہ ہے وہ کوئی چیز کے تعلق سے teacher کے پہلان سامنے جانے سے ڈر رہے ہیں کوئی چیز کے تعلق سے شرمندہ ہے وہ embarrassed ہے وہ مطلب وہ ڈر کہاں سے آرہا ہے یہ وہ ہام والا ڈر نہیں ہے کہ teacher پکڑ کے کھا جائے گی یہ کون سا ڈر ہے کہیں کوئی شرمندگی سے پیدا ہو رہا ہے یہ ڈر سے کیسے ڈیل کریں یہ treatment الگ ہوگا ہے نا اور پی سے آتا ہے pressure کوئی فیر ہوتا ہے pressure کی وجہ سے boss کا pressure ہے parents کا بھی کئی بار pressure ہوتا ہے teacher کا بھی pressure ہوتا ہے کئی بار مطلب ایک ہوتا ہے کسی نے غلط کیا ہے ایک ہوتا ہے pressure والا fear کہ جو pressure کیا جا رہا ہے وہ pressurize آدمی کیا جا رہا ہے وہ fear بھی ایک fear ہوتا ہے جو pressure کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم نے یہ چار قسم کے fears دیکھیں اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم treatment دیکھیں ایک بنیادی سوال ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے ڈر types دیکھ لیے آیا کیوں ڈر آیا کیوں کوئی experience کی وجہ سے کوئی experience جو information ہے وہ knowledge ہے چاہے وہ خود کا experience اور knowledge ہو چاہے کسی اور کی ہو چاہے article پڑھ کے چاہے ویڈیو دیکھ کر جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ horror movies دیکھ کر ڈرتے ہیں اور جو horror والی کہانیاں جب لوگ بیٹھتے ہیں خاص طور سے شام کا وقت ہو سب لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں اور سب مل کر horror stories اپنی صندگی کی بتا رہے ہیں وہ ہمارے گاؤں میں وہاں پہ ایسی ایسی آواز آتی ہے تو وہ سب stories اور information information کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے لیکن cause کیا ہے ڈر کا کی بنیادی وجہ کیا ہے جو کوئی چیز جانے کا ڈر ہے کوئی چیز چلے جانے کا کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز کو آدمی بہت چاہتا ہے اس چیز کو وہ چیز کو اپنا سمجھتا ہے اس حد تک کہ greed ایک انسان میں ہوتی ہے ایک طرح کی لالچ ہوتی ہے مجھے یہ چاہئے میں پاس یہ اتنا ہونا چاہئے پیسہ ہونا چاہئے میری گاڑی کو کچھ نہ ہو جائے میری گاڑی خراب نہ ہو جائے ڈر ہے ہاں تو یہ ساری چیزوں کی جہاں پر greed ایک انسان میں ہوتی ہے وہ greed جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ ڈر ہوں گے جتنا زیادہ لالچ ہوگی اتنا زیادہ اس کے اندر وہ چیز کا ڈر ہوگا اور میں آپ کو ایک بہت beautiful حدیث بتانا چاہتا ہوں یہ سننا نسائی میں authentic chain of narration سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری دل میں ہے اس کے ساتھ دنیا کا جو کچھ ہو جائے اسے نقصان نہیں پہنچا مطلب دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اسے نقصان نہیں ہوگا اگر دل میں مالداری ہے جس کے دل میں غریبی ہے اسے مات صرف انت دنیا دنیا کی بہت ساری چیزیں مل جائے تو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی مطلب بہت کچھ مل گیا یہ ہے میں پاس میں پاس باڑی ہے میں پاس بنگلہ ہے میں پاس بزنس ہے میں پاس پیسہ ہے لیکن بہت کچھ مل جائے تو بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نفس کی جو لالچ ہے اس کے اندر کی جو لالچ ہے وہ اسے نقصان پہنچاتی رہے گی مطلب پیسہ ہے لیکن چلے جائے گا تو گاڑی ہے گاڑی کو کچھ ہو جائے گا تو عزت ہے عزت چلی جائے گی تو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں ایک انسان کے پاس ہو لیکن اگر اس چیز کے تعلق سے لالچ اس کے اندر آ جائے اس کے تعلق سے اندر گریڈ آ جائے وہ گریڈ کی وجہ سے اسے اتنے ڈر بڑھ جائیں گے جتنی لالچ بڑھے گی اتنا ڈر بڑھے گا اب جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنے کریئر کے بگننگ میں ہے ابھی سٹوڈنٹ ہے ابھی سٹوڈنٹ کو وہ لیول کے ڈر ہوتے ہیں اس کے پاس چیزیں کم ہیں اس کو کیا ڈر ہے اسی وجہ سے سٹوڈنٹ زیادہ کیا بول رہے ہیں کہ اگر کچھ کر نہیں پائے اگزیمز میں ریزلٹس نہ آ پائے کریئر میں سکسیسفل نہ ہو پائیں تو کیا مطلب ابھی اتنے ڈر ہیں لیکن جیسے زندگی کے اندر پوزیشنز بڑھتے ہیں چیزیں بڑھتی آتی ہیں لالچ اس کی جیسے بڑھتی آتی ہیں ویسے ڈر بھی بڑھتے آتے ہیں تو اسے ڈیل کرنے کے لیے لالچ کو کنٹرول کرنا پڑے گا ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ پیسہ ہے ضروری ہے لیکن اس کی جگہ پر ٹوائلٹ بھی چاہیے ہم لوگوں کو لیکن اس کی جگہ پر رکھتے ہیں کوئی ٹوائلٹ کو گلے لگا کے نہیں رکھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ وہ انیسیسری ہے ضرورت ہے لیکن اپنی جگہ پر ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں گے اور اگر ہم اس کی پوزیشن کو پہچان لیں گے تو پھر ہمیں اس چیز کے تعلق سے پرابلم نہیں ہوگا لیکن جہاں پر ایک انسان جائے گا تو وہاں پر اسے وہ چیز کے پرابلم شروع ہو جائیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روٹ کاؤز یہ لالچ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا آپ کے سامنے چوائیس ہے آپ کو چاہیے تو لالچ رکھو اور فیرز بھی رکھو لالچ بھی رکھو اور ڈر بھی رکھو ڈر ڈر کے جیو جینا پڑے گا دنیا میں تو رہنا ہے آئے ہیں تو جینا پڑے گا کہا ہوت ہے نا دنیا میں آئے ہیں تو جینا پڑے گا تو جیو اب اگر آپ چاہتے ہو کہ کیا فری ہو کے جی سکو بنا ڈر کے اپنی زندگی کے فل پوٹینشن تک جی سکو تو پھر یہ فائٹ لڑنی پڑے گی گریڈ سے لالچ سے اگر ہم لالچ کو نہیں فائٹ کر پائیں گے تو ڈر کو فائٹ نہیں کر پائیں گے کاسمیٹک ٹریٹمنٹس اپلائے ہو جائیں گے اوپر سے کارپٹ ہوتا ہے نا کارپٹ لگا دو اندر زمین تو ویسی ہی ہے نا یا میک اپ اچھے سے لگا دو تو اندر سکھن تھوڑی چینج ہو جاتی ہے تو یہاں صحیح بات یہ ہے کہ ڈر کا ریال ٹریٹمنٹ لالچ کا ٹریٹمنٹ ہے جہاں پہ لالچ ٹریٹ ہو جائے گی وہاں ڈر میں بہت سارے ڈر آٹومیٹکلی ٹریٹ ہو جائیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو چیز ہے نا میرا بچہ میرے بچے بچے ہیں امانت ہیں وہ لائف جی رہے ہیں اپنی ان کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم زندہ ہوں گے تو وہاں پر جو زندہ ہونے والے ہیں جس نے ہمیں پہلی بار بنایا اس کے لئے پھر سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں تو وہاں جو بنیں گے تو اس طرح سے نہیں بنیں گے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے پھر بڑا ہوا وہ بچہ اس کے بچے ہوئے پھر پی ڈی در پی ڈی جنریشن آفٹر جنریشن وہاں پہ انسان پھر سے آئیں گے حدیث میں آتا ہے they will grow like plant grow ہوتا ہے نا ویسے grow ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا ماملہ وہ چیز ہے ریلیشنز باقی ہے جو جنت میں جا کر اگر جو لوگ جنت پہنچیں گے تو ان کے ریلیٹیف ساتھ میں ملا دیے جائیں گے لیکن قیامت کے دن تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا but what I am trying to tell you کہ یہاں پہ یہ جو ریلیشنز دنیا کے اندر ہے یہ خود ایک ٹیسٹ ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ بھی پلانٹس کی طرح grow ہو سکتے تھے اور کوئی باپ بیٹے کا ایسا ریلیشن ہی نہیں رہتا سب stand alone رہتے اب یہاں پہ کیا ماملہ ہے میری چیز میری پراپٹی میری گاڑی میرا گھر یہ آپ کا temporarily ہے آپ کی کبر میں نہیں ڈالی آئے گی آپ کی گاری آپ کا فیوریٹ موبائل آپ کی کبر میں نہیں ڈالے آئے گا you will go without your mobile phone تو یہاں سوال کیا ہے کہ اگر ہم یہ ریالیٹی کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے اندر وہ greed ہے نا لالچ اس کو ڈیل کر سکیں تو ہم بہت سارے ڈر کو ایسی ہم ڈیل کر سکیں انشاءاللہ تو فرس پوائنٹ ہمارا یہ ہے reason کس وجہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے جو ڈر ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو فرس چیز ہے rise کرنا ہے rise کیا ہے میں آپ کو بتاؤ یہ ایک فارمیلہ ہے یہ کیاور کا فارمیلہ ہے یہ تو پرابلم ہے اب ہم کیاور کا فارمیلہ یہاں لکھ رہے ہیں rise r i a c rise میں r ہے what is the reason behind it کیا وجہ ہے وہ reason کو سمجھنا بنیاد ہے cosmetic treatments apply کریں گے آگے کی فارمیلہ جو ہیں وہ cosmetic بن جائیں گے جب تک ہم کور پہ نہ آ جائیں اچھا ایک اور بہت بڑی وجہ ہے reason جو ہے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ fact یہ ہے ہم سب کے limitations ہیں ہم سب کے limitations ہیں تو limitation کیا ہے کہ ایک انسان ایک limit تک pressure لے سکتا ہے اور وہ pressure کا جہاں limit cross ہوگی وہاں وہ break ہو جائے گا تو ہماری جو limited abilities ہے اس سے unlimited problems سامنا کرنے میں obvious difficulty ہے تو ڈر لگتا ہے انسان کہ بھئی پہاڑوں کا امباد مجھ پہ آ گیا اگر پورے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ گئے پریشانیوں کے تو میں کیسے deal کر سکتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہمارا second point کیا ہے اگر ایک انسان اکیلا ہے تو اس کے لئے بہت difficulty ہے لیکن اگر وہ اپنے ساتھ اپنے creator کو connect کرتا ہے وہ اپنے creator سے اپنا connection establish کرتا ہے تو یہ connection اس کے strength کی بہت بڑی وجہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک second reason جو لوگوں کے اندر ہے یہ دو ہی reason ہم بنیادی دیکھ رہے ہیں پھر آگے بڑھیں گے پہلا reason ہم نے کیا دیکھا greed second reason کہ connection with the creator creator کے ساتھ connection نہ ہونے کے ویعہ سے انسان بہت پریشان ہے مثال کے طور پر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ساپ آ گیا bite کر لے گا آپ سوئے ہوں گے تب کچھ ہو جائے گا تو کیا تو یہاں کیا معاملہ ہے اس کے اندر آپ کے لئے ایک بہت important چیز یہ ہے کہ اوکے ہو سکتا ہے یہ یہ چیز ہو سکتی ہے آپ کے لئے لیکن you leave it on someone آپ کسی پہ چھوڑیے آپ کے loss کا آپ کو ڈر ہے کہ یہ ہوگا تو کیا آپ چھوڑ دو کسی پر اگر یہ fear کسی کے دال سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر بچہ ہے وہ فادر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ممی کا ہاتھ پکڑ لیا اپنی مدر کے پیچھے چھپ گیا اب وہ کیا ہے اس کے لئے ایک defense ہے لیکن ہمارے لئے صحیح بات کیا ہے کہ کون ہے ہمارے لئے ہمارے لئے جس نے ہمیں بنایا وہ تو ہے اس نے چھوڑا نہیں آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی میں ایسی hundreds of چیزیں ہیں جو گھر بر ہو سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم مر سکتے ہیں ایسی سیکھن چیزیں ہیں جو ایک ایک وقت آئے گا جب وہ چاہے گا تب وہ سیکھڑوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہماری موت ہو جائے گی تو ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کہ کوئی ہے جو ابھی اتنے ساری سیکھڑوں پرشانی سے جو بچا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہے یہ پروف ہے کہ ہماری دنیا آپ پتہ ہماری جو زمین ہے نا جو یہ یونیورس کے اندر جو ہمارا روٹیٹ کر رہا ہے سورج کے گولگول اتنا پرکیریس کام ہے کہ تھوڑا سا کچھ گربر ہو جائے نا تو اٹھو بی دیسٹروائی تھوڑ اسی گربر کی ویعہ سے پوری چیز ہو جائے گی اتنا دنیا ہے بہار آپ پتہ ہے نا اگر یہ جوپیٹر ہمارے قریب نہیں ہوتا تو وہ سارے سارے ارت پہ آتے اور یہ ڈائٹ بوڑ ہے وہاں پہ سارے چلے آتے اور ہم بچے وے یہاں پہ ارت میں جی رہے ہیں there are hundreds of such factors جو گربر ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہو رہے ہیں کوئی ہے جو بچا رہے ہیں it's obvious دنیا کا جو construction دیکھ انسان سمجھ سکتا ہے it is not just ایسی ہو رہا ہے کسی کی planning ہے کوئی control کر رہا ہے اسے اپنے ساتھ connect کرو اس اپنے ساتھ جوڑو اس پہ چھوڑو جب کوئی انسان اس پہ چھوڑے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا اس کا بہت سارے ڈر کی اور ہو جائیں باقی ڈر کیسے ڈیل کرنا ہے جیسے چور والا ڈر وغیرہ وہ ڈیل کریں گے باقی یہ جو ڈر ہے اس کے اندر سارے یہ سارے unseen fears ہے اس کا solution یہ ہے کہ you leave it on your creator اگر ایک انسان کے اندر یہ ایک احساس آجائے کہ he is there who made me جو چلا رہا ہے جو میری باڈی کو سنبھال رہا ہے اور without him a person is weak اس کے بغیر weak ہے اور اگر وہ ہے تو بہت strong ہے weak person بھی strong ہو جائے گا کمزور انسان کے اندر بہت بڑی strength آجائے اور یہ ریزن رکھے ہیں number one greed greed کے ساتھ جینا ہے تو رہو پریشان لالچ چاہیے fear اور لالچ ساتھ میں جاتے ہیں اگر آپ کے دل میں لالچ ہے چیزوں کی تو fear رہے گا fear نہیں چاہیے تو لالچ کو deal کرنا پڑے آپ اگر بلوں گے نہیں میں اسے تو deal نہیں کروں گا I will live with greed I will live with greed تو پھر you have to live with fears be ready for it پھر کو ساتھ کو لائفنگ تھیرپی ہاں زور سے ہستے ہیں لوگ it doesn't really solve the problem یہ کوس میٹی تھیرپی ہے go to the core core کیا ہے core یہ ہے یہ گرید core ہے میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی goal orientation نہ ہو goal orientation رکھئے دنیا کو دنیا کی جگہ پر رکھیں toilet toilet کی جگہ پر ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھو live in this world knowing کہ یہ ذریعہ ہے for reaching somewhere important یہ پہ جینا ہے یہ پہ we need things یہ کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ پیڑ کے نیچے کٹیا بانگ وہی پہ رہ جاؤ میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ چلے جاؤ جنگل میں نکلو سب چیز تیاگ دو تو ہی سکون میں لے گا live in this world رہو student ہو پڑھو business کر رہو business کر results آگے جا آنے والے تو یہ بہت important اگر یہ نہیں کریں تو cosmetic treatment سے problem solve نہیں ہونے والا تو آپ اس چیز کو اپنے greet کو confront کرو اور انسان کے دل میں آتی ہے لالچ جہاں لالچ آئی fear آیا جہاں لالچ آئی ڈر آیا اب ڈر کے جی وہ تمہاری سزاؤں میں سزائے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ چیز کو deal کرنا ضروری ہے point number one reason number one اور reason number two ہم نے کیا دیکھا اگر آپ creator کے بغیر جی رہے ہو تو know that آپ ایک کمزور سے انسان ہو آپ کی height پہاڑ تک نہیں پہنچتی ہو نا زمین leave it on anyone آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں جس کے اوپر آپ چھوڑ سکتے ہو لیکن آپ کو aware کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کو aware ہو چاہیے کیا ہے نا کہ وہ ہمارا creator جس نے ہمیں پہلی بار بنایا جس نے یہ پورا system بنایا اتنا beautiful architecture ہے اس کا اپنے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہو پتہ ہیں آپ کو this life is a test اب سوچو ایسا ہوتا کہ غلط کرتے ویسے ہی سزا آجاتی تو کیا ہوتا ہمارے لئے کیا اچھا ہوتا نہیں ہوتا ہم کہتے تھوڑا سا chance دو اپنے آپ سدھاریں گے give us some opportunity تو وہ chance دیتا ہے he is merciful وہ forbearing ہے وہ برداشت کرتا ہے انسان کو time دیتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے نا کہ اس کا کچھ چلتا ہی نہیں ہے لگ کیا سمجھتے ہیں اس کا کچھ چلتا ہی نہیں ہے because he is giving us time وہ ہم وقت دے رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے اس کا چلتا ہی نہیں this is not true اپنے ساتھ یہ دھوکہ مت کری keep your creator with you آپ اپنے سارے fears کو بہت آسان سے overcome کر کے سکھون کے ساتھ زندگی گزار سکتے انشاءاللہ this can happen with anyone of us ہم میں سے ایک کے ساتھ ہو اور آئے سے کیا ہے وہ یہ ہے پہلا پوئنٹ ہمارا reason second ہے inspiration ہمیں inspiration چاہیے اور ایسے inspiring personalities ہوتے ہیں جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں ایسی stories ہوتی جن کے اندار ہم دیکھتے ہیں تو bravery پیدا ہوتی بہادری پیدا ہوتی ہے تو ایک انسان بہادری کی کہانیاں سنتا ہے تو وہاں بہادری پیدا ہوتی تو میں آپ کو encourage کرتا ہوں کہ ایسے بہادری کی stories persons personalities meaningful زندگی جنہوں نے گزاری جنہوں نے آپ کو enjoyment کے اندر زندگی ویس نہیں کی جنہوں نے کچھ میننگ زندگی کے اندر کیا آپ ان کی طرف ہم سب دیکھیں ہم ان کی طرف دیکھنا اپنا goal بنائے کہ we look at them تو جیسے for example آپ ایک ایک صحابی کے بارے میں دیکھئے companion of the prophet بادشاہ کے سانے جا کے کھڑے ہیں لیکن کوئی حیبت تاری نہیں ہے کہ میں بادشا سے بات کروں کیوں کیا چیز تھی کہ ان کے اندر personality میں اتنی strength کہا سے آئی کیا چیز تھی اسی طرح آپ دیکھئے stories ابراہیم the messenger of allah کس طرح سے وہ بادشاہ کے سامنے جا کر بات کر رہے ہیں اسے explain کر رہے ہیں یہاں تک آکھ ان کو آگ کے اندر دال دیا گیا اور وہاں پہ بھی ان کے اندر یہ حیبت تھی ایسی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ڈر ہے اس کا سامنہ انسان کو کرنا پڑتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں سے نکلتی ہے کچھ لوگ در کا سامنہ کر کے بزدل بنتے ہیں کچھ لوگ در کا سامنہ کر کے بہادر بنتے ہیں یہ دو راستے ہوتے ہیں در تو وہ یہ سب انسانوں کے دل پر یہ چیز آتی ہے لیکن سامنہ کر کے ہم کونسے راستے پر جاتے ہیں بزدلی پہ جاتے ہیں کہ بہادری پہ جاتے ہیں پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے میں اللہ تیری پناہ مانتا ہوں فکر سے گم سے والعجزی والکسلی آجزی سے ہلپلسنس کسلی سستی سے والبخلی والجبنی بخیلی سے کنجوسی والجبنی ڈرپوک ہونے سے بزدل ہونے سے میں اللہ تیری پناہ مانتا ہوں میں بزدل نہ بنوں کیونکہ بزدلی سے بہت سارے پرابیمز کریئٹ ہوتے ہیں ایک انسان بزدل ہوتا ہے نا صحیح سچی بات سامنے اس کے ہوگی وہ نہیں ایکسپ کرے گا بزدل ہے وہ وہ بزدل انسان بہت سارے پرابیمز کا کاؤز ہوتا ہے خود بھی پریشان ہوتا ہے معاشرے کی پریشانی کا بھی وجہ بنتا ہے تو بزدلی سے پناہ مانگتے تھے پروفر محمد صلی اللہ صلی اللہ وَدَّلَا دَائِنِ وَغَلَوَةِ رِجَال کرزے کے بوجھ میں آنے سے لوگوں کے گلوے میں آ جانے سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں تو آٹھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے یہ آٹھوں ایسی چیزیں جو ایک انسان کو باند دیتی ہے شاکلز اف لائف ہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسپیریشن انسپارنگ پرسنلٹیز کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی بہادری بیدا ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون کے سامنے ہیں وہی موسیٰ علیہ السلام جو سٹیمرر تھے ہکلاتے تھے کیسے ان کے اندر وہ چیز آگئی یہاں تک آکے جب فائنلی جو بات آئی کہ جب فیرون کی فوج آ رہی ہے پیچھے سے پورے گسے میں آ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پہنچ چکے ہیں دریہ کے سامنے اور یہ فوج آگئی ہے اور وہ ٹائم پہ بنی اسرائیل کو بھی دیکھئے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا موسیٰ ابھی تو پکڑے گئے ابھی کہاں نہیں یہ لکھے آگئے دریہ سامنے پیچھے فیرون آ رہا ہے آکے گلے تو نہیں لگانے والا ہے جب بچوں کو چھوڑتا نہیں تھا وہ ظالم کیا کرنے والا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کلہ مائیہ ربی سیہ دیم نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ راستہ بتائے گا مجھے کتنا confidence ہے ان کی باق میں کتنی fearlessness دکھ رہی ہے ان کی باق میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ان personality سے inspiration لے کیونکہ انسان انسان ہے جب ایک دوسرے انسان کی طرف دیکھتا ہے تو inspire ضرور ہوتا ہے تو bravery کی باتیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے اندر بھی bravery پیدا ہوتی ہے قرآن میں بھی بات دی گئی ہے سورہ ہود میں سورہ 11 آیت 120 اللہ نے کہا کہ یہ stories اللہ تعالیٰ اس لئے بتاتا ہے لِنُو سب بیتا بھی فوادق تاکہ آپ کے دل میں مضبوطی پیدا ہو تو دل میں مضبوطی پیدا کرنے کے ذریعوں میں سے ذریعہ ہے inspiring stories پڑھنا تو جیسے کہا ہے آتا ہے نا بچوں کو stories of the prophets پڑھنا چاہیے حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ بچوں کو yes پڑھنا چاہیے لیکن صرف بچوں کو پڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہے بچوں کو stories پڑھنے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے بلتے بچوں کو پڑھنا چاہیے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ بڑوں کو بھی پڑھنا چاہیے تو ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ بکوز ڈیرز انسپیریشن انڈس انشاءاللہ تو reasons کو deal کرنا بہت ضروری ہے inspiring stories کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے پھر کچھ words ہے جس سے دل کو strength ملتی ہیں یہ ہم اپنا main formula کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ یہ introductory باتیں کچھ چیزوں سے دل کو مضبوطی ملتی ہے وہ جو دل کو مضبوطی ملتی ہے وہ چیزوں کی طرف دیکھنا اللہ میرے لئے کافی ہے وہی ہے کافی as وکیل نگے بان کے طور پر سنبھالنے والے کے طور پر تو ہم دیکھیں کہ یہ سب جو الفاظ ہوتے ہیں جس سے you feel strong آپ کی دل میں وہ fear کو آپ overcome کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے strength حاصل کرنا یہ strength حاصل کرنے کی وجہ سے بہت سارے problems ہمارے solve ہوتے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ strength والی ساری باتیں ہم اپنے اندھا کیسے لائیں تو I'll tell you کئی چیزوں میں strength جیسے مثال کے طور پر اپنے آپ کو چھوٹا بنانے میں ہے سر کو جھکانے میں ہے پیسہ خرج کرنے سے ایک انسان پیسے کے related fears سے بچتا ہے وہ greed solve ہوتی وہ strength پیدا ہوتی تو یہ strength والی چیزیں جو ہے جو میں آپ کا اپنا اشارہ acts of worship کی طرف کر رہا ہوں کیونکہ ایک انسان کو چاہیے یہ system ایک system of programming چاہیے جس کے اندر سے اس کو strength ملے جب ایک انسان اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک ہے جو بہت strong ہے and I'm a slave میں اکھیلا نہیں میرے ساتھ ہے اسی طرح وہ words جب بولتا ہے وہ words سے اس کے دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو یہ کیا ہے source of strength ہے ہمارے formula rise کے آخری alphabet پہ ہم آتے ہیں وہ ہے e r i s e کے اندر e جو ہے e کا کیا مطلب e کا مطلب ہے exertion اپنے آپ کو exert کرنا اپنے اندر وہ effort لانا اپنے اندر وہ کوشش کرنا کیونکہ یاد رکھو خوف جو ہے ایک انسان کے اندر بہت آسانی سے آ جاتا ہے اور بہادری بہت slow speed میں آتی ہے جیسے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بہادری کے muscles ہیں وہ بہادری کے muscles آہستہ 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 grow ہوتے ہیں اور خوف میں ایک انسان بہت fast speed میں چلے آتا ہے تو e کے اندر ہمارا یہ مطلب ہے exertion کرنا کوشش کرنا effort لگانا تاکہ اس میں نہ پڑے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا exertion کے تعلق سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر بہادری نہیں ہوتی ہے لیکن وہ pretend کرتا ہے کہ بہادر ہے مطلب وہ ایک طرح سے pretend کرتا ہے کہ میں بہادر ہوں اس سے بھی بہادری پیدا ہوتی ہے یعنی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ شروع شروع میں pretend کر رہا ہے کہ میں بہادر ہوں بات اکثر کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے سامنے یہ بتانا کہ میں ڈر گیا کوکروچ آ گیا میں ڈر گیا تو آدمی بہادری سے کھڑا ہے کوکروچ ہو چوہا ہو کچھ بھی ہو مجھے ڈر نہیں لگتا حالانکہ اندر کچھ ہو رہا ہے کیونکہ بچپن سے ٹیوننگ جو ہوتی ہے نا انسان کا وہی معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک چیز ہے کہ وہ exert کرنا ہوتا ہے پھئی کچھ نہیں تو pretend تو کرو کم سے کم آپ کے بچے تو دیکھ کر آپ سے wrong example نہیں لیں گے کیونکہ یہ چیز بھی contagious ہوتی ہے آدمی جب دیکھتا ہے نا کسی درپوک کو تو دیکھ کر اس کے اندر بھی بزدلی آتی ہے اور میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گا ایک بچے کی ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے پاؤں کے اوپر کوکروچ چڑھ گیا اس کو ابھی تک کسی نے بتایا نہیں تھا کہ کوکروچ اگر پاؤں پر چڑھ جا ہے اس کی ماں کی طرف دوڑا اور جب ماں نے دیکھا کہ کوکروچ اس کی طرف آ رہا ہے تو ماں چلہ کے دوڑی پھر وہ کوکروچ نے direction change کر کے بچے کی طرف کیا اور یہ real story ہے تو بچے کی طرف کیا تو بچے نے دیکھا تھا ماں چلہ کے دوڑی تھی تو اب وہ بھی چلہ کے دوڑا تو ہم کیا دیکھتا ہیں کہ بزدل لوگ بہت آسانی سے بن جاتے بہت اور بہت آہستہ 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 گرپی ہوتے تو اپنے آپ کو exert کرنا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک چیز ہے جو ہم سب کو follow کرنا چاہیے اس rise formula میں یہ سب چیز کے بعد اب لاسٹ میں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو resolve کر لیں اپنے آپ کو resolve کریں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ در کے تعلق سے کئی سارے لوگ اس چیز کو face نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہیں اللہ کی مدد تب آئے گی ایک انسان ایک بالشت آگے بڑھے گا one span تو اللہ نے کہا میں ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا تو it will come یہ ہوگا لیکن ہمیں first steps لینا ہوگا ہم first step لیں گے پھر ایک زندگی ایسی ملے گی جس کے اندر سکون ہوگا جس کے اندر اتمنان ہوگا آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک انسان کا ایمان جتنا strong ہوتا ہے اس پہ امتحان بڑھاتا ہے کی چھوٹا آتا ہے جتنا strong ہوتا ہے ایک انسان اتنا امتحان بھی strong ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اسے بلتے ہیں زیادہ ایمان نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ایمان زیادہ ہوگا نا تو ایمتحان بھی مشکل آتا ہے مجھے ایزی امتحان چاہتے ہیں اس لئے ایمان بھی کم ہوگا تو ایزی امتحان ہوگا کیسی تھیوری ہے صحیح یہ غلط ہے اچھ اس میں کیا غلط ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا غلط ہے آپ کو بتا ہے مشکل اور پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے مثال کے طور پر کوئی باڈی بیلڈر ہے تو بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہے رکھ دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا اسے کیونکہ ہے پاورفل سٹرونگ ہے وہ اب وہی وزن اگر ہمارے آج کے نوجوانوں کو دے دیا جائے آپ میں سے ہم میں سے کسی کو تو کیا ہو جائے گا ہماری حالت خراب ہو جائے گی اب وہ تو آسانی سے اٹھایا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور ہمیں بہت کچھ ہو جائے گا اگر وہ اٹھا کے دے دیا جائے لے کے جاؤ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے وہ بڑی بڑی پریشانی میں بھی پریشانی ہوتے ہیں اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا چھوٹی سی پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی سی پرابلم میں پریشان ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ جتنے امتحان آیا ہے if you look at his life پیدا ہو رہے ہیں he's a orphan یتیم ہے وہ فادر کا انتقال ہو چکا ہے 6 years کے ہوئے ماں کا بھی انتقال ہو گیا grandfather سنبھال رہے تھے 8 سال کے ہوئے دادہ کا بھی انتقال ہو گیا life آگے گئی 40 years کے عیش پہ پہنچے انہیں اللہ نے prophethood سے نوازا made him a guide for people لوگوں کے لئے guide بنایا جب انہوں نے message share کیا سب سے پہلا opposition ان کے خود کی family uncle وغیرہ کی طرف سے آیا ایک ایماندار انسان کو جب بری باتیں سنی پڑتی ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی زندگی آگے گئی انہوں نے اپنے ساتھ کے companions کو دکھا گیا ان کو torture کیا جا رہا تھا مکہ میں کس طرح سے گرم ریت پہ لٹا کر کے کیسے torture کیا جاتا تھا کس طرح سے پریشان کیا جاتا تھا right in front of him یہ برداشت کرنا پڑا ہے finally خود کی beloved city چھوڑ کر ان کو مدینہ جانا پڑا and you look at their entire life it's full of trials and difficulties لیکن آپ دیکھئے کہ پریشانی کے باوجود جب ایمان strong ہوتا ہے تو he stands out outstanding encyclopedia Britannica آپ نے 14th edition میں کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ حسن was supremely successful on both the secular and religious levels تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے ملتی ہے آپ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہے how does it come تو یہ چیز آتی ہے ایمان سے اور یہ چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے fact here na میرے برادرز ancestors کہ کمزور ایمان سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھوں گے تھوڑا سا پرابلم آیا آدمی جا کے suicide کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں وہ لئے دل توٹ گیا business میں loss ہو گیا اور بڑے بڑے پریشانی کے باوجود قرآن کے اندر verse ہے اے وہ نفس جو مطمئین ہے اے وہ نفس اے وہ جان جو مطمئین ہے you are in اتمنان سکون کہاں سے پیدا ہو رہا ہے تو i have an invitation for you کہ ہم یہ چیز کے اندر اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں اور یہ ایک چیز کے اندر ہم rise کریں اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنے fear کو combat کرنے کے چیز میں اور اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک بات formula رکھ رہا ہوں جو formula حالانکہ میں پسند نہیں کر رہا تھا جب میں نے بنایا دیکھیں یاد کرنے کے لئے بہت اچھا ہے it's a war against fear war against fear war کے اندر مطلب war یعنی کیا چیز کا war یہ ایک war ہے در کے خلاف یہ میرا abbreviation ہے تاکہ آپ کو یاد رہیں کیونکہ اگر میں war سے raw بھی بنا سکتا ہے raw یاد نہیں ہوتا correlate نہیں ہوتا یہ آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کہیں رہے آپ کو یہ چیز یاد رہے war war میں number one سوچو worst سے worst کیا ہو سکتا ہے worst سے worst کیا ہو سکتا ہے outcome کہ جیسے کوئی fear ہے stage پہ گئے تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا boss کے سامنے جانے سے ڈل لگا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا فرائے کر کے بس کیا کرے گا زیادہ زیادہ کیا کر لے کبر میں ڈال دے گا زندہ مار دے گا زندہ گار دے گا جیسے کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا تو یہ چیز کے اندر worst کیا ہو سکتا ہے اگر آپ worst سوچ لیے تو یہ prepared for the best انشاءاللہ worst سے تو کچھ کمی ملے گا جو بترین چیز ہو سکتی اس سے تو کمی چیز ہوگی انشاءاللہ بھلے اگر یہ بھی ہو گیا boss کیا کر لے گا ہاں boss کیا کر لے گا تو وہ fear کو overcome کرنے میں ذریعہ آئی ہے ہاں fear سے باہر نکلنے میں بہت بڑا ذریعہ ہے be prepared for the worst worst کو consider کر لیجیے اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا second چیز بہت سارے در کی بنیاد assumptions ہے گمان پتہ ہے آپ کو ہم لوگ حقیقت کا سامنا کر سکتے ہیں گمان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں گمان جو ہے نا گمان یہ ہو گیا تو accident ہو گیا تو بچے کو کچھ ہو گیا تو ہم حقیقت کا سامنا کر سکتے ہیں گمان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں گمان کا ایک ہی solution ہے کیا ہے وہ solution گمان کا کیا solution ہے بتائیے گمان کو cut کر دو گمان کو ختم کر دو گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہو گیا تو نہیں ہے اس کا سامنا کریں گے ہوگا وہ جب ہوگا تب دیکھیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گمانوں کو confront کریں تو جیسے مثال کے طور پر جو چیز کا ڈر لگ رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ مجھے یہ چیز سے ڈر لگ رہا ہے تو کہاں پہ ڈر ہے کہاں پہ گمان ہے کہاں پہ ریال information ریال information کو ڈیل کریں مثال کے طور پر کوئی چور ہے اسے ڈر ہے کہ پولیس مجھے پکڑ لے گی تو یہ گمانی بات ہے کی ریال بات ہے چوری کیا ہے اس کو ڈر لگ رہا ہے پولیس پکڑ لے گی تو یہ گمانی چیز حقیقت ہے حقیقت ہے کہ گمان ہے چور حقیقت نکالو یہ زندگی کو چینج کرو جن کا حق لیا ان کو ادا کرو کم آٹ آٹ آف اٹ تو ہی تم ڈر کے بغیر جی سکتے نہیں تو ڈر ڈر کے جی جی اور آخرت میں جو سزا ہوگی دنیا کے اندر در کے ساتھ جیے گا پرالیلسز اس کے ساتھ ہوگا تو پرابلم کو کنفرنٹ کر کے سال کر سکتے ہیں کنفرنٹ تب کرے گا آدمی جب در سے بہا نکلے اگر پرابلم ہے نا کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے کمی کو کنفرنٹ کرنے سے کمی سال کر سکتے ہیں کہ boss کو ایک انسان کہ دے کہ boss میں کام نہیں کر پائے ہوں but I will take one more day to do this میں ایک دن اور لگاؤ گا میں کر کے آپ کو دیتا ہوں two days more سن لو جو سب روم میں ساپ آ سکتا ہے آ سکتا ہے لیکن probability کیا ہے chance کیا ہے کہ یہاں پہ اس روم کے ساپ آ جائے گا تو جو گمان جہاں پہ آتے ہیں گمان کو ہم لوگ کیا ڈیل کریں گے اس کو ایک ہی دیل کر سکتے اس کو کٹ کرو قرآن کی آیت ہے سب سے جھوٹی بات گمان والی بات سب سے جھوٹی بات تو جہاں پہ ہم کنفرنٹ کریں ہو گا ہو گا اس کو کٹ کریں کتنے ہزبن وائبز کے جھگڑوں کے پیچھے یہ کر رہے ہوں گے یہ ہوا ہو گا وہ کر رہا ہو گا ہو گا نہیں ہے تو بتاؤ ہو گا کے چکر میں گے نا آپ نے یہ سوچا ہو گا یہ انہوں نے کیا ہو گا ہو گا کے چکر میں رہو تو ہم لوگ ہے کو ڈیل کر سکتے ہیں ہو گا کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں ہو گا گا کو ختم کرو تو جا کے زندگی میں آزادی ملے گی در سے در در کے جینا ہے تو ہوگا کو لے کے جیو اور ڈر سے آزادی چاہیے سکون چاہیے ایک انسان کو وہ experience کیسے پتا چل سکتا ہے جب تک خود پتا نہ چلے کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کلنگر کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جب تک آپ خود ٹیسٹ سکون والے نفس سکون والے نفس پریشانی بہت آئی ہے سکون میں لیکن پریشانی کے باوجود پریشان نہیں اٹھا لیا وزن باڈی بلڈر نے کوئی پریشانی نہیں لیکن اس کے پاس ایبیلیٹی وہ لیول کی ہے کہ پریشانی کچھ نہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں یہ جو ایمان کم ہونا تو تھوڑی سے پریشانی ہوتی لیکن پریشان کرنی کی اس کا جو کپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی اور جو سٹرونگ ایمان پہ پہنچ جاتے ہیں بڑے بڑے پریشانی پریشان کرنی کی کپیسٹی اس کی بہت کم ہو جاتی پریشان نہیں کر پاتی یہ بہت ضروری چیز ہے تو یو نید تو جیسے 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 سکون لیکن یہ چیز کو کٹ کرو یہ چیز کو کٹ کریں تو ہی ڈیل کر پائیں گے تو ورست کے لئے پیر کر لوں اس سے کم کیا ہوگا زیادہ کیا ہوگا آپ آگے پڑھو کوئی مار دے گا مرنا تو ایک دن ہے ہی نا تڑپ تڑپ کے مرتے لوگ ہسپٹل میں کیا ہوگا مر گئے تو کیا ہوگا مرنا تو ایک دن ہے کون ہے ہم ماں سے پہلے جو ہمیشہ جی آئے موت سے در نا جو در لگتا ہے نا موت سے کون موت سے بچا ہے ہم ڈر حقیقت میں یہ ہے کہ وہ لالج ہے جو زندگی کی لالج جو ایک انسان میں ڈر پیدا کر رہی جہاں وہ لالج چلی گئی ڈر بھی چلا ہے بہت ضروری یہ بات تیسری بات اور یہ بہت ضروری ہے ری ری سے کیا ری کیا ری 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 کوئی چیز ہو گئی ڈی سوچا انیلائز کیا مشورہ کیا اور اسلامی لیے بھی سکھایا گیا استخرا کرو مشورہ کرو پران میں ایک چیپٹر ہے سورہ شورہ شورہ یعنی مشورہ مطلب کوئی ڈیسیشن پہنچنا ہے تو اس فیلڈ کریے ان سے بات کریے کر لیا آپ نے اب اس کے بعد میں دیسیشن تک پہنچ گئے آپ نے استخرا کیا اللہ سے بھی گائیڈنس کی اللہ گائیڈ می آن دس پات اچھا ہے نہیں اللہ گائیڈ کر رہا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی دیسیشن لے لیے نا کرنے کا ٹائم جب آتا ہے تو آدمی ڈر رہا ہے تو اس میں دیسیشن لیا آگے بڑھو تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ری تھنک کرنے لگتے ہیں ری تھنک ری تھنک ری تھنک ری تھنک اس کے چکر میں وہ ڈر بڑھتا جاتا ہے کوئی چیز ہے do it کوئی چیز ہے کر لو بار کر لیے کوئی problem نہیں تو جیسے psychology کے experts نے trick بتایا ہے کیونکہ ہمارے mind کو کبھی دھککہ لگانا پڑتا ہے دھککہ لگانے کے لئے ایک idea ہے 5 second کی idea 5 4 3 2 1 do it مطلب اب کرنا تھا کر لو count down case وہ rethinking میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈر رہتے ہیں وہ ڈر کو کنٹرول کرنے کے لئے کہیں اس thought process extra thought process کو روکنا بڑھتا ہے جو extra سوچتے ہیں بار بار وہ decision ہو گیا why are you rethinking وہ rethinking میں جب گئے نا تو وہاں پہ ڈر کو entry ملتی ہے ایک decision کے process میں سوچ ہو سوچ کر اپنے decision لیے کہ مجھے job چھوڑ کے business کرنا ہے میں evaluate کیا میری market value یہ ہے میری business capability یہ ہے میں اتنے clients کو لے سکتا ہوں بزنس start کر سکتا ہوں لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ کل میں business start کر لیا بزنس ہوا نہیں تو رہنگے ڈر سے کیسے ڈیل کریں تو وہ ڈیل کرنے کے لیے review 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 فیصلہ ہو چکا ہے فیصلے کے بعد سوچ نا سوچ نا نا اسی کے اندر زندگی نکل گئی کئی لوگوں کی کہانی ہے نا جسے کہا on the sands of success lay the bones of countless many who on the eve of success hesitated and hesitating died مطلب کامیابی کی اس ریت پر کئی سارے ایسے لوگوں کی ہڈیاں ملی جو بس کامیابی کی شام میں hesitation کرنے لگے مطلب کہ اس کی چانے لگے ڈاؤوٹ کرنے لگے اور اسی چیز میں وہی پہ لوگوں کا انتقال ہو گیا تو جہاں کامیابی مل سکتی تھی بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت 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 درد ہی نہ ہو تو کون آپ کی انگلی کاٹ کے رکھے چلا گیا آپ کو معلوم نہیں پڑے گا یہ تو اچھا درد ہوتا ہے تو ہمیں کوئی تج بھی کر رہے ہو تو درد بھی اچھا ہے لیکن limit جو اس کی limit ہے اتنے میں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ری 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 کرتے مت رہو زندگی مت نکال ہو ایسے ہاں انشاءاللہ تو یہ ہے war فارمیلہ war war against fear war against fear اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو فارمیلہ آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہم آتے ہیں help کی طرف واپس help مانگ رہے ہیں وہ ڈر جو ڈر ہے وہ help مانگ رہے ہیں چارٹ اگر ہم نے دیکھا اور ان کے خلاف war کرنا ہم نے سکھا در کے خلاف تو help میں harms جو تکلیف ہے اس کے تعلق سے فارمیلہ میں سے کون سا فارمیلہ ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا ہے harm یعنی تکلیف والی بات جیسے مثال کے طور پر insects کا ڈر accidents کا ڈر heights کا ڈر چلی اس کو کیسے ڈیل کریں کون سا فارمیلہ یہاں اپلایا ہوگا آپ نے فارمیلہ سکھے ہیں war والا rise والا کون سا فارمیلہ اپلایا ہوگا prepare for the worst کے اوپر چڑھ جائیں زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا بیلڈنگ میں اوپر سے اوپر رہے تو کیا ہو جائے گا اس کو validate کریں assumptions کو worst کے لئے پر کریں اس میں ایک اور بہت important چیز ہے information information کو deal کرنا جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس جب information incomplete ہوتی ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ بہت لوگ ڈرتے ہیں بلکہ جب ڈر کا topic آتا ہے تو کہیں وہ سب چیزیں ہم لوگ train میں دیکھتے بنگالی بابا کی ads دیکھا آپ نے کیا کوئی یہ problem ہے دیکھا اپنے یہ problem کیا ہوتا غلط کام وہ غلط کام کرنے لگتے ہیں اس طرح کے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس تعلق سے دو ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں میں اور صحیح جواب درمیان والا راستہ ہے کچھ لوگ ہیں جو بھوت نام کی چیز نہیں یہ سب خیال ہے گمان چھوڑو یہ چھوٹی بات ہے کہیں کس سے کہانی ہے بس کٹ کرو یہ بات بھوت نام کی چیز نہیں دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو بھوت کے نام سے بھی ڈرتے ہیں کوئی بول دے کچھ تو الگ الگ طرح سے اپنے پروٹیکشن کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں وغیرہ تو بھوت کے نام سے بہت لوگ ڈرنے والے لوگ ہیں دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو بھوت نام کی کوئی چیز نہیں اب درمیان کا جو راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے اور میں آپ کو بتاؤ کہ ہاں ایسے دنیا میں کئی سارے فینومنا ہیں کئی ساری چیزیں ہماری دنیا میں ہو رہی ہے جو سائنس ایکس پین نہیں کر سکتی وہ ٹاپک کبھی ہوگا تو میں آپ کے سامنے بار بار سوال پوچھوں گا مطلب آپ دیکھیں کہ ایسی ایمپیرکل 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 جو موجود ہے جسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی ایسی ساری چیزوں کو اگنور کرنا کہ دنیا کے ہر کلچر میں دنیا کی تقریبا ہر کمیونٹیز میں کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی فارم کا یہ کنسپ ضرور ہے کہ ایسی آتما ایسی کوئی چیز تو ضرور ہے تو ایسے لوگ دنیا میں ہے جو ڈنائی کرتے ہیں لیکن چیزیں کر بیٹھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن ہے لیکن جن کے جو پردادہ تھے ابلیس اسے ہمارے انسسٹر آدم کے آگے کسے سجدہ کرنے کہا گیا تھا آدم سے کہا گیا تھا ابلیس کے سجدہ کرو بولی یا ابلیس سے کہا گیا تھا آدم کے سجدہ کرے یہ بات کو پہچان نہ جان نہ بہت ضروری کیا ثابت ہوتا اس سے تخلیق کے اعتبار سے کون سپیر ہے اللہ نے کہا میں نے انسان کو بہترین دھانچے میں بنایا بہترین دھانچے میں کس کو بنایا انسان وں کو بنایا اور یہ انسان ڈر کے ڈل سے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے اور وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر دیکھ لیتے تو پہچان لیتے کہ اچھا یہ جیسے ہم کو دیکھ سکتے ہیں ساپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کس کی کیا limit ہے کس کی کیا limit ہے ساپ سے کے ہیڈ کو ہمارے انسیسٹر کے سامنے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کہا گیا تھا تاکہ ہماری psychology میں یہ بات زندگی بھر دنیا بھر زمانے 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 تک یہ بات بیٹھ جائے کہ آپ سپیر ہیں اور آپ دنیا میں دیکھ لو آج جو لوگ یہ بات دیکھ سمجھ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو در کی بیاس جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں بہت سارے کام کاش کے ان کو پتا ہوتا ایکچولی کسی کو اگر زیادہ پرابلم ہے تو وہ deal کرنے کے طریقے ہیں کوئی اگر رانگ کرنے لگے تو پھر اس کا solution اس problem کو solve کرنا ہے جو غلط آپ نے کیا ہے اس کو solve کرنا ہے تو ہم یہ آتے ہیں کہ ہمیں کیسے deal کرنا ہے اللہ ہے اللہ سے connect کرنا اللہ پہ چھوڑنا اور کیا ہے information صحیح information گمانوں سے بچنا وہاں پہ جا کر انسان successful ہو سکتا ہے سیکن چیز پہ نکالو جا کے solve کرو جو چیز کے تعلق سے آپ شرد بند ہو اسے confront کرو جب تک وہ چیز رہے گی تب تک آپ در رہے گا جب تک آپ کے اندر وہ problem رہے گا تب تک آپ کا وہ در solve نہیں ہو سکتا چور کو کہیں چوری کی لائن چھوڑ دو تب تم در کی زندگی سے باہر نکل سکتے ہو انشاءاللہ بہت سے ایسے چور ہوتے ہیں جو چوری کی لائن چھوڑ کر کے cases کو فیس کرنے کے بعد باہر نکل آتے مطلب ایک انسان جب change کرنا چاہے نا تو change کر کے worst بن سکتا ہے worst بن کے بعد جن کے اندر loss کا ڈر ہے ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ ڈر ہے loss کا کہ کچھ چلے جائے گا آپ greed سے deal کریے وہ greed سے deal کر کے آپ solution تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ loss کے اور جو لوگوں پر pressure کا ڈر ہے اور کیا مثال آپ کو بتاؤ بیوی کا کئی لوگ بیوی سے ڈرت ہے بیوی کیا کہے گی تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر نہیں ہوتا ہے وہ کئی بار محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ بیوی کے لئے care کر رہا ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ husbands جنیویل بیوی سے ڈرت ہیں بیوی ڈرنے کے لئے نہیں ہوتی ہے ہاں بیوی ہوتی ہے obviously پیار کرنے کے لئے درنے کے لئے نہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھنا pressure تھوڑا pressure اچھا ہے باس کا pressure کا ڈر ہے تھوڑا pressure آنے دو کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں boss کچھ بولے مہ باپ کچھ بولے thick skin thick skin ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کی چمڑی بہت جاری ہوتی ہے مطلب کیا ہاں مطلب ان کو کوئی کچھ بول رہا ہے ہم پر اثر نہیں ہوتا تو تھوڑا pressure آنے تو اپنے آپ کو ایسا بھی بنا thick skin مد بنا تھوڑا pressure آنے دو کہ boss بول رہا ہے تھوڑا تو اچھا ہی ہے ہاں باقی confront کرو کہ boss آپ کو یہ چیز تی فکر ہے لیکن don't worry میں اس چیز کو کروں گا اس طرح سے اور یہ upfront بات کرنا وہ سارے ڈر سے باہر نکلنے کا solution ہے اگر کوئی شخص بات نہیں کرے گا تو ڈر ڈر کی جیے گا تو یہ ہم نے دیکھا ڈر کے تعلق سے rise war formula for helping out of fear سے باہر نکلنے کے لئے اصل بات اور final بات ایک ڈر تو رہنا چاہیے ایک ڈر تو رہنا چاہیے conclusion میں بتا رہا اور وہ ڈر کون سا ہے کسی نے جب میں شروع میں پوچھ رہا تھا انہوں نے کہا تھا ایک ڈر باقی رہنا تھی اور وہ کیا ہے آخرت کا ڈر کیونکہ فیکٹ کیا ہے نا ہمیں حساب کا جواب دینا ہے زندگی کا جواب دینا ہے خاشئین والخاشیات کا مطلب معلوم ہے یہ قرآن میں آتا مطلب اللہ سے ڈرنے والے لوگ حساب دینا ہے ہمیں کھڑے ہونا ہے چاہے مانو یا نا مانو تو وہ ڈر تو رہنا چاہیے آپ قرآن میں دیکھوں گے جہاں یہ ڈر آتا ہے آخرت کے کونٹیکس میں کبھی بلیور کے لئے نہیں آتا ہے جو لوگ صحیحی کام کرتے ہیں صحیح بلیور کے ساتھ زندگی گزار آتا ہے اور ان کے لئے آخرت میں کبھی ڈر نہیں آئے گا کیونکہ آپ دیکھیں گے جگہ ہے جہاں نہ خوف ہوگا نہ گم ہوگا نہ خوف ہوگا نہ گم ہوگا وہ جگہ ہے جگہ ہے جن دنیا میں انسان کو چاہیے کہ خوف نہ ہو ڈر بھی نہ ہو لیکن یہاں خوف بھی ہے ڈر بھی ہے ہمارا پرو ٹاپک یہ نہیں تھا خوف کیسے دنیا میں نہ رہے ہمارا ٹاپک یہ خوف سے ڈیل کیسے کریں کچھ لوگ خوف آنے کے بعد مزدل بنتے ہیں کچھ لوگ خوف کا سامنا کر کے بہادر بنتے خوف تو خوف ہے سامنے لیکن خوف کا سامنا کیسے کریں تو یہ ہمارا ٹاپک تھا میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے آپ کی زندگی میں یہ چیزیں انشاءاللہ ہم سب کے لئے بینیفیشل ثابت ہو فائدہ من ثابت ہو اور ہم وہ فیئرز کو اورکم کر کے ایک سکونہ اتمنان والی میننگ فل پرپس فل سکسیس فل لائف جی سکیں جزاکاللہ خیر وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين